اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے مسائل میں سے جو آج کا مسئلہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور زیادہ تر پوچھا جاتا ہے اور ہمارے بھائی بہت پوچھتے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہے یعنی کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جس پر قربانی واجب ہے تو کیا زلحجہ کا چاند دکھائے دینے کے بعد اس کو ناخون اور بال کاٹنے نہیں چاہیے اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو کیا اس کے قربانی نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے اس بال وغیرہ کا یا ناخون وغیرہ کا کاٹنا یا نا کاٹنا یہ کس درجے کا رکھتا ہے فرض ہے واجب ہے مستحب ہے تو یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان کو واضح طور پر آپ کو سمجھاؤں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ غور کے ساتھ سنیں دیکھئے جس شخص پر قربانی واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ جب زلحجہ کا چاند نظر آ جائے یہ زلحجہ یہ عربی مہینہ ہے اور اس مہینے کی دس تاریخ کو بقرائید ہوتی ہے دس گیارہ اور بارہ تین دن بقرائید رہتی ہیں تو جو پہلی تاریخ رہتی ہے یعنی چاند اس کا نظر آتے ہی تو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس کو چاہیے کہ نہ تو اپنے ناخون کاٹے اور اسی طریقے سے نہ اپنے بال تراشے جیسے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہے اذا رائیتم ہلالا زلحجہ کہ جب تم زلحجہ کا چاند دیکھ لو وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُزَحِّيَا اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو فَلْيُمْسِقْ عَنْشَعْرِهِ وَعَظْفَارِهِ تو چاہیے کہ وہ نہ اپنے بال کٹے اور اسی طریقے سے نہ اپنے ناخون کٹے تو ایسے شخص کو جو ہے اپنے بال یعنی سر کے بال ہے موچ کے بال ہیں تو یہ جو بال ہیں اس کو قطرنے نہیں چاہیے تو دیکھیں اس میں چیز اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مستحب عمل ہے یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور جو قربانی کرنا چاہتا ہے اور جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے یا ویسی بھی اپنے قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے نفلی طور پر بھی بہت سارے کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک عمل مستحب نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ان کے لیے یہ مستحب نہیں ہے مستحب صرف ان کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ پھر وہ چاند دکھنے کے بعد میں نہ ناخون کٹیں اور اسی طریقے سے نہ اپنے بال وغیرہ کٹیں تو یہ مسئلہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں واضح طور پر رکھ دیے گیا ہے اگر اس میں پھر بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ